نصرانی ایک طرف کھڑے ہیں ان کا بڑا پادری جو پوری قوم کے ساتھ کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے کہ مبائلہ ہمارا کس کے ساتھ ہوگا لہٰذا اس پادری قوم نے دیکھا کہ کچھ پانچ ہستیاں آ رہی ہیں جب وہ قریب آئیں تو اس پادری کے پیر خامنے لگے پسینہ آ گیا اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ بھائی میں ان کے ساتھ منادرہ مبائلہ نہیں کر سکتا لہٰذا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے لہٰذا جس وقت اس کی قوم نے زیادہ اسرار کیا کہ بھائی بتا تو صحیح تیری حالت سراب ہو گئی ہم تو تجھے بڑا مان کر کے تجھے ان کی سامنے لے کے آئی تھے منادرہ کرنے کے لیے مبائلہ کرنے کے لیے تو تو نے اس طرح سے یہ کیوں کیا لہٰذا وہ پادری اپنی قوم کو جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہستیاں ہیں جن سے میں ڈر کے مارے کہہ رہا ہوں پادری اپنی قوم سے کہتا ہے انوں کی عدا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبی مستفا رہے ہیں پادری کہتا ہے ہماری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے خدا کے مجازہ شنا رہے ہیں انوں کی عدا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبی مستفا رہے ہیں جس وقت پادری کی قوم نے یہ سنا کہ بھئی یہ اس طرح سے پادری یہ فرماتا ہے تو پادری سے کہا کہ بھئی تو نے تو پوری انجیل پڑھی ہوگی اس کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ذکر ہوا ہے تو وہ تو ہمیں بتا تو پادری اپنی قوم کو جواب دیتا ہے کہ یہ انجیل سے میں نے تحقیق کی ہے انہوں نے ہی عیسیٰ کی تقلیق کی ہے یہ انجیل سے میں نے تحقیق کی ہے انہوں نے ہی عیسیٰ کی تقلیق کی ہے ہماری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے وہ عیسیٰ کے بھی پہ شوا رہے ہیں انہوں کی ادا سے جس وقت یہ جب آپ پادری نے اپنی قوم کو دیا تو پادری کی قوم پلٹ کر پوچھتی ہے کہ بے شک انہیں انجیل سے کہا ہے لیکن ہمیں ان ہستیوں کے بارے میں جاننا ضرور ہے لہٰذا ان کے ساتھ جو دو بچے ہیں یہ کس طرف ہے کس طرف ان کا کوئی تعریف کرا سکتا ہے پھر اس نے کہا کہ میری اوقات نہیں نہیں کہ میں ان کا تعریف کرا ہوں لیکن اگر تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تم پر حجت تمام کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں کونے قلب کر سلام اللہ علیہ وآلہ 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 پادری اپنی قوم سے شہدادوں کا تعریف کراتا ہے کہ یہ دونوں ستارے ہے شہبیر و شہ پر یہ سرداری جنت کے ماں ان کی کوسے یہ نورِ جلی ہے یہ نورِ جلی ہے انہوں کی ادا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبی مستفا رہے ہیں لہذا ہی جب تارک شہدادوں کو کرایا تو اپنی پادری اپنی قوم سے کہتا ہے کہ بل بھئی میں نے ان کے آگے ہاتھیار ڈالے میں ان کے سامنے وہ بائنہ نہیں کر سکتا اب ہم واپس ہار مارکے چلتے ہیں لہذا اس کی قوم نے فرح اسرار کیا اور کہا کہ میں آخری بار ان سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں قوم کی قوم قوم نے کہا کہ ایک سوال کا جواب اور پادری دے تو پادری نے کہا کیا تمہارا سوال ہے کہ یہ سب ہستی ہے تو سمجھ میں آگئی لیکن اس میں ایک بیچ کے اندر ایک مخدومہ ہے ایک محترمہ ہے ان کا کوئی تعریف کرا سکتا ہے لہذا اس نے فورا اپنا سر بیڑا اور پیڑنے کے بات کہنے لگائی تم نے مجھ سے کیا سوال کر دیا میری کیا واخات کہ میں ان پاک شہدادی طیبت سیدہ طیبت آئے رہا کر تعریف کراؤں لیکن اگر تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تعریف تمہارا ان کا ضرور کراؤں باکہ وہ مخدومہ کون ہے ایک بلند ترسلوات بھی جہاں پادری پادری اپنی قوم سے اس پاک مخدومہ کا تعریف کراتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مخدوم دونوں مخدومہ کے جو درمیاں ہے یہ دنیا میں بھی اپنے بابا کی ماں ہے وہ مخدومہ دونوں کے جو درمیاں ہے یہ دنیا میں بھی اپنے بابا کی ماں ہے نبوت کے قدموں پیچھنے کے قدم ہیں انہیں دھاپتے مرد درزا رہے ہیں وہ مخدومہ دونوں کے جو درمیاں ہیں یہ دنیا میں بھی اپنے بابا کی ماں ہے نبوت کے قدموں پیچھنے کے قدم ہیں انہیں دھاپتے مرد درزا رہے ہیں انہوں کی ادا سے اپنے باتے اپنے باتے نبوت کے قدم ہیں موسیقی